السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں چھے اہم خوابوں کی تعبیر بیان کرنی ہے اور چھے کے چھے خواب الگ الگ چیزوں سے متعلق ہیں لیکن آپ کو تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے یہ بتانا میری ذمہ داری ہے کہ اگر آپ مجھ سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو پہلے ہماری یہ ویڈیو دیکھ لیجئے جب تک آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر ہم سے تعبیر معلوم کرنے کا طریقہ نہیں سیکھیں گے تو جیسے ہم نے بتایا جب تک ایسے ہم سے آپ خواب کی تعبیر نہیں معلوم کریں گے تو ہمارے لیے آپ کی خواب کی تعبیر بتانا مشکل ہوگا اس لئے پہلے اس کو دیکھ لیجئے اور جو طریقہ خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا ہم نے بتایا ہے اس کو فالو کی گئے انشاءاللہ پھر آپ کے خواب کی تعبیر بتانا ہماری ذمہ داری ہے چنانچہ پہلا خواب ہے آج کا خواب میں خون کی الٹی دیکھنا یا الٹی ہونا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کو خواب میں خون کی الٹی ہوئی ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے یاد رکھیں خواب میں خون کی الٹی اگر کوئی دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کہیں سے حرام کے پیسے ملے ہیں حرام مال اس نے کہیں سے لے لیا ہے یا تو اس کی تعبیر یہ ہے یا دوسری تعبیر یہ ہے کہ کسی حرام کمائی والے ناجائز کمائی والے کے یہاں اس نے دعوت کھا لی ہے یا تیسری تعبیر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس خواب دیکھنے والے کے اندر غیبت کرنے کی عادت ہو یہ لوگوں کی غیبت کرتا پھر تر ہو تو خواب میں خون کی الٹی ہونے کی یہ تین تعبیریں ہوتی ہیں یا تو حرام پیسے کھائیں ہیں حرام پیسے ملے ہیں یا کسی حرام کمائی والے کے یہاں دعوت کھا لیے یا پھر خواب دیکھنے والے کا مزاج ہے غیبت کرنے کا ان تین تعبیروں میں سے ہی کوئی ایک تعبیر ہوگی اب آپ اپنی حال پر غور کریں اور جو برائی بھی ان تینوں میں سے پائی جاتی اس کو چھوڑ دیں اللہ سے دعا کریں صدقے کا احتمام کریں انشاءاللہ پھر اس طریقے کا کوئی خواب نظر نہیں آئے رہا دوسرا خواب ہے ماں بہن بیٹی وغیرہ سے اپنے آپ کو زنا ہم بسری کرتے ہوئے دیکھنا خواب میں کیسا ہوتا ہے یاد رکھیں یہ وہ رشتیں ہیں ماں بہن بیٹی جو اللہ نے عبدی طور پر حرام کیے ہیں لائف ٹائم حرام کیے ہیں تو اگر کوئی ان سے اپنے آپ کو ہم بسری اور زنا کرتے ہوئے دیکھے تو بظاہر اس خواب کی شکل یعنی یہ خواب اچھا نظر نہیں آتا ہے لیکن معبرین نے تعبیر بیان کرنے والوں نے اس کی تعبیر بہت اچھی بیان کی ہے اور یوں فرمایا کہ اگر کوئی ان محارم سے ماں بہن بیٹی وغیرہ سے اپنے آپ کو صحبت اور زنا ہم بسری کرتے ہوئے دیکھے تو یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس سے اس نے اپنے آپ کو ہم بسری کرتے ہوئے دیکھا ہے اس سے اس کو اور اس کو اس سے دینی اور دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا یعنی ہم بسری کا مطلب دونوں ایک دوسرے کے لیے دینی اعتبار سے جائز حدود میں رہتے ہوئے فائدے مند اور خیر اور بھلائی ثابت ہوں گے کتنی بہترین تعبیر ہے اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تیسرا خواب ہے خواب میں دوسری شادی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں دوسری شادی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر صرف رخصتی دیکھی ہے کہ رخصتی ہو رہی ہے باقی پور تیاریاں فنکشن وغیرہ نہیں دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دنیا کی فراوانی اور دنیا کی وساط دنیا کی کشادگی اور مال سے خوب نوازا جائے گا اور اسی کی علامت ہے یہ خواب اور اگر رخصتی نہیں دیکھی یہ باقی فنکشن وغیرہ دیکھا ہے دعوت کھا رہے ہیں کھلا رہے ہیں مہمان جمع ہیں تو پھر یہ تعبیر خواب اچھا نہیں ہے پھر پریشانی آنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے چوتھا خواب ہے بچھو کا کاٹنا کسی شخص نے دیکھا کہ خواب میں اس کے بچھو نے کاٹ لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بخل یا اسی طریقے پر ریاکاری کے گناہ میں مبتلا ہے یعنی خواب دیکھنے والے سے کے اندر بخیل ہونے کی اور دکھاوے اور ریاکاری ہونے کی بری عادت ہے اس لئے اس خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ بخلے سے باہر آئے اور اللہ کیلئے مال حلال جگہ پر خرچ بھی کرے اور اسی طریقے پر دکھاوے اور ریاکاری سے نمائش سے اپنے آپ کو باز کر کے جو بھی نیگیاں کرتا ہو وہ خالص اللہ کے لئے کیا کرے یہ اس کی تعبیر ہیں مانچوہ خواب ہے سامپ دیکھنا اور مارنا کسی شخص نے خواب میں سامپ دیکھا اور اس کو مار دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر بڑا سامپ دیکھا اور اس کو مار دیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کوئی ایسا دوست ہے جو اس کے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے اور اس نے اس کو سامپ کچھوں کے مار دیا اس لئے اب تعبیر یہ ہے کہ یہ ایسے دوست سے کنارہ کشی کر لے گا پیچھا چھوڑ دے گا ایسے دوست کا جس سے اس کے دین کو نقصان پہنچ رہا تھا تو یہ اس کی تعبیر ہوتی ہے چھٹا خواب ہے مرہومہ والدہ کو خواب میں دیکھنا کسی نے خواب میں اپنی مرہومہ والدہ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر مرہومہ والدہ کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھا وہ خوش ہیں تو پھر تعبیر یہ ہے کہ ان کا انجام اچھا ہوا ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ وہ اس دنیا سے گئی ہیں اور اگر وہ اچھی حالت میں نظر نہیں پریشان آل پریشانی کی حالت میں ہیں ٹینشن اور غم ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہیں تو پھر اس کی تعبیر اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسال سواب کی تمنا کر رہی ہیں آپ سے لہذا آپ نیکیاں کر کے قرآن کی تلاوت کر کے صدقات کر کے اپنی مرہومہ والدہ کو ایسال سواب ضرور کریں وہ آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں چھے مختلف خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا جو طریقہ ہم نے بتایا اسی انداز میں ہم سے تعبیر معلوم کریں انشاءاللہ فرائیڈے کو آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ